السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور آنفسنا ومن سیئیت عمالنا من يهده اللہ فلا مذللہ ومن يزلل فلا هادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا بانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعیل اللہ ورسوله فقد فاغفوا نظیما اما بعد فان خیر الحديث قتال الله وخیر الهدی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرب الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدار وكل بدات زلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بين ایدی اللہ ورسوله واتقاللہ ان اللہ سمیعون علیم حضرات علماء کرم محترم سامعین و سامعات اسلام میں خوش ہونے اور غمزدہ ہونے کی تو اجازت ہے بالفاظ دیگر اسلام میں خوشی اور غمی کی اجازت ہے مگر خوشی منانے اور غمی منانے کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے تقریر ختم ہو گئی چلیں دورہ پر اسلام میں خوش ہونے اور غمزدہ ہونے کی تو اجازت ہے آپ خوش ہو جائیں آپ غمزدہ ہو جائیں اس کی اجازت ہے مگر خوشی منانے یا غم منانے کا کوئی کانسپٹ نہیں یہ ہے تقریر کا لب لباب اور اس کی تھیم جس کی تفصیل چاہے سن لو یا چلے جاؤ بات ختم ہو چکی ہے مثال آپ کہا ہے بچہ پیدا ہوا بچے کی پیدائش پر آپ اس دن خوش ہو لیجی کوئی مر گیا تین دن آپ غم منہ لیجی غمزدہ ہو لیجی منہ لیجی نہیں غمزدہ ہو لیجی ایسا کہہ لیجی غمزدہ ہو لیجی بقیہ اب بچہ جس دن پیدا ہوا ہے اگلے سال اسی دن خوشی منانے یا آدمی جس دن مر گیا ہے اس دن غم منانا اس کا کوئی کانسپٹ اسلام نہیں ہے دونوں میں فرق سمجھنا ہے اس لیے کی خوشی اس کو عربی میں کہتے ہیں فرخ ہے خوش ہونا قرآن حکم نے یہی لفظ استعمال فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہی فلی ذالک فلیفرحو ہوا خیرم میں محجون فرحہ کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے الفرحو لذتن فی القلب بیدراک المحبوب کسی محبوب چیز کو پا لینے کے بعد دل میں جو ایک لذت کا احساس ہوتا ہے اس احساس کا نام اس لذت کا نام فرحہ تو دل کے خوش ہو جانے کا نام دل میں ایک قسم کی لذت کا حصول یہ فرح ہے ظاہر ہے کہ جب اس کا تعلق دل سے ہے تو پھر عمل سے اس کا اظہار دلیل چاہتا ہے دلیل چاہتا ہے اس لیے کہ خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے آپ کو خوش ہونے کیلئے کہا گیا ہے اور خوش ہونا ایک لذت ہے جو محبوب چیز کے پا لینے کے بعد آدمی کو حاصل ہوتی ایک لذت ہے الفرح لذتن فی القلب بیدرات المحبوب محبوب چیز کو پا لینے کے بعد دل میں جو ایک لذت ہوتی ہے اس لذت کا نام فرحہ اس کا تعلق دل سے ہے آپ رنگ و روغن کریں روشنیہ کریں اور دیگر آمال کریں اس کا نام فرح نہیں ہے یہ فرح کی تعریف اور خوشی کے زمین میں آتا ہی نہیں ہے تو پھر اس آیتِ کریمہ سے استدلال بلکل غلط ہے فل یفرہو سے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسا کہنا کہ اس کو زبان نہیں آتی یوں کہنا تھا قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُنَيِ فَبِذَلِكَ فَلْيَحْتَفِلُوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو احتفال اور فرح کا فرح معلوم نہیں وہ فل یفرہو کہتا فل یحتفلو بول دیتا مناؤ خوش ہونا کہا ہے منانے کے لئے نہیں کہا ورنہ فل یحتفلو کہتا نہ کہ فل یفرہو ہاں سوائے دو دن کے کہ ان دو دنوں میں خوشی منانے کی اجازت ہے یہ اتنا استثناء کر لیجئے دلیل دلیل یہ حدیث فاق وَانْ عَنَسِرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَال قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلْمَا الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فقال ما حادان اليومان قالوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَ لَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا قَدْ أَبْدَ لَكُمْ بِهِمَا وَيَوْمَ الْفِطْرِ رَوَقُ عَبُودَ عُدْ فِيهِ کِتَابِ الصَّلَى حضرتِ بابِ عبدالعی جس کو کتاب صلی اللہ کے اندر لائے ترجمہ دیکھیں حضرتِ اینس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سال بھر میں دو دن مدینہ والے خوشی مناتے ہیں اس میں کھیل کود بھی کرتے ہیں تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا مہادانی یومان یہ جو دو دن ہیں یہ کیا ہے یہ دیکھیں گھر سے دیکھیں مہادانی یومان یہ دونوں دن کیا ہے تو لوگوں نے یہ کہا کہ کُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِيْلْجَاہِلِيَا جاہلیت میں ہم ان دو دنوں میں کھیلتے تھے ان دو دنوں میں کھیلتے تھے کھیل کود کرتے تھے خوشی مناتے تھے آپ دیکھیں جاہلیت میں دو دن خوشی منانے کے تھے وہی کام یہ لوگ کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہی دو دن ہیں جس کے اندر تم لوگ خوشی مناتے ہیں ان لوگوں نے کہا اب آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْ عَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرَ مِنْهُمَا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ان دو دنوں سے بہتر دو دن عطا کر دیئے ہیں اب تم کو ان دونوں دنوں کی اجازت نہیں ہے اب اس سے بہتر دو چیزیں آگئی ہیں يَوْمَ الْأَزْحَا وَيَوْمَ الْفِطْرِ ایک تو عید الفطر اور دوسرے عید الْأَزْحَا اب بہت ہی سنجید کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے اگر آدمی ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید مناتا ہے تو اس میں اللہ کی توہین ہے اس کے رسول کی توہین ہے اس لیے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ قَدْ عَبْدَلَكُمْ بِهِمَا اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے یہ دو دن دیئے ہیں جب اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے یہ دو دن دیئے ہیں اب اس کے اندر عزاثہ کر لینا گویا کہ اللہ کی عطا کی توہین ہے اور چونکہ یہ چیز اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دی ہے رسول نے بھی ہمیں یہ دو دن دیئے ہیں پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اس عید کو بڑھاتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی توہین ہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے یہ عیدہ دی ہے خود نبی کی توہین ہے غور فرمائے بہت ہی حسین اور بہت ہی پیارا استدلال ہے لے کر جاؤ ان دونوں دنوں کے بدلے اللہ نے تمہیں دو دن دیئے ہیں اب اللہ نے دیئے ہیں ان دو دنوں کے بدلے تو اگر بڑھاتے ہو تو اللہ کی بہتوہین ہے اس کے رسول کی بہتوہین ہے اس لئے کہ اللہ نے دیئے ہیں اپنے رسول کے تھرو دیئے ہیں اب اللہ کی بہتوہین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو یہ عطا دی گئی ہے اس کی بہتوہین ہے گویا کہ اللہ کی بہتوہین رسول کی بہتوہین ہے کہاں تک آج بھی پہنچ جاتا ہے بیدارت کے معاملے میں بتائیے چلا کہ خوشی اور غمی اس کی تو اجازت ہے مگر خوشی اور غمی منانے کی اجازت نہیں سوائے ان دو دنوں کے کہ اس میں ہر سال آپ خوشی منا سکتے ہیں رہا غمی منانے کا معاملہ اس کے بارے میں کیا کسی دن کوئی حادثہ ہو جائے تو زندگی بر اسی دن آپ غم مناتے رہیں نہیں اس کی اجازت نہیں ہے غم زدہ ہونے کی اجازت ہے مگر غم منانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہر سال آپ غم منائے اسی دن جس دن کوئی حادثات کو پر گزر ہے دلیل دلیل یہ حدیث فاق وَأَنْ آئِشَتَ وَحَفْسَتَ زَوْجَئِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال لَا يَحِلُ لِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اَن تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ سَلَاسِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ رَوَاهُ مَالِك فِي مُوتَّا فِي كِتَابِ الطَّلَا حضرت امام مالک رحمہ اللہ موتتا امام مالک کتاب الطلاق کے اندھیر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں اور اس روایت کی رابیہ دو امہات المومنین ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ وہ دونوں فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور یوم آخرت پر ایمان لگتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے اب حلال کا الٹا حرام ہے لا يحلو حلال نہیں یعنی حرام ہے کہ کوئی بھی عورت اب اس کے زمنے میں مرد بھی آگئے کہ تین دن سے زیادہ کسی مرے ہوئے آدمی کے اوپر نوحہ کرے کسی مرے ہوئے آدمی کا سوگ منائے سوائے اس کے کہ عورت تین دن سوگ منا سکتی ہے اپنے شوہر کے اوپر اس سے زیادہ کبھی بھی زندگی میں عورت کو بھی سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے یہ رہا خوشی کا تصور اسلام میں اور یہ رہا غم کا تصور اسلام میں اب آگے بنیں عید ملاد جانتے ہیں یہ ترقیب جب بولی جاتی ہے تو اسے کس سنس میں لیا جاتا ہے عیدو میلاد عیدو میلاد یہ کس سنس میں لیا جاتا ہے جب کہا جائے عیدو میلاد تو یہ اس سنس میں لیا جاتا ہے عیدو میلاد المسیح کرسمس دے اگر کوئی آدمی ہے بولے عیدو میلاد تو سنس کیا ہوتا ہے عیدو میلاد المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن جی تو عیدو میلاد کا سنس یہ ہوتا ہے کرسمس دے اب اگر یہ کہے آپ عیدو میلاد نبی تو مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن عید میلاد کا مطلب ہوتا ہے اے وقت الولادہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کا جشن عید میلاد اے وقت الولادہ ولادت کا وقت اب نبی کی ولادت کا جو وقت ہے جس دن آپ پیدا ہوئے اس تاریخ کے اندر عید منانا خوشی منانا یہ ہے عید میلاد نبی کا مطلب مطلب سمجھ میں آگیا عید کہتے ہیں جشن کو خوشی کے موقع کو اور میلاک کا مطلب وقت الولادہ ولادت کا وقت اور نبی نبی کی پیدائش کے دن تاریخ کا جشن یہ ہے اس ترکیب کا مفہوم عید و میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا سوال اس پر یہ ہے کہ امت کا تین طبقہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑی پیاری حدیث ہے لے کر جاؤ سناتا حدیث حدیث اس طرح وعن ابی حریدت رضی اللہ تعالی انہو قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الناس خیر فقال انا والذین معی ثم اللذین علی الاثر ثم اللذین علی الاثر ثم کہ انہو رفض منبقی رواہ احمد فی مسندی اگر آیت بلکل صحیح ہے حضرت امام احمد الرحمہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک قوائصے مسندہ احمد کے اندر لائے راوی حضرت ابو حرہ رہا ہے حضرت ابو حرہ رہا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بلکہ اس وقت جب آپ سے سوال کیا گیا ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ اللہ کا رسول سب سے بہتر ہو کون ہے اینا سے خیر ہوں لوگوں میں اس روئے غمین پر سب سے بہتر ہو کون آپ نے فرمایا انا واللوی نبائی میں اور میرے ساتھ جو ہیں اللہ اکبر یہ می می کا مطلب سے ہوتے ہیں میرے ساتھ یہ ماں کا لفظ بہت ہی عجیوہ غریب ہے اللہ نے جہاں صحابہ کی تاریف فرمایا یہ ماں ہی کہا ہے محمد الرسول اللہ واللوی نبائی یہ نہیں کہا واللوی نبائی ایسا نہیں کہا کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھا ایسے نے کہا واللوی نبائی کہا گیا مائیت سکھ میں آپ کے ساتھ دکھ میں آپ کے ساتھ محجد میں آپ کے ساتھ اور میتان جنگ میں آپ کے ساتھ ہر جگہ یہ معییت ہے آپ نے فرمایا میں میں اور جو میرے ساتھ ہیں صحابہ نہیں کہا واللوی نبائی یہ صحابہ کی کتنی پیاری تاریف ہے یہ لوگ میرے دکھ سک ہر جگہ یہ میرا ساتھ دینے والے ہیں اپنا تن اپنا دھن اپنی آبرو اپنا مال میرے دل دھڑکنے لگتا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمت بتائی جاتی ہے جو قرآن یقین نے بتائی ہے دیکھو ہم لوگوں سے پیار کس سے ہوتا ہے ہم لوگوں کو پیار کس سے ہوتا ہے بیوی سے کسی چھوکری سے مال سے اولاد سے ان تمام چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے محبت کس سے ہوتی ہے انہی تمام چیزوں سے لیکن یہ عجیب و غریب لوگ تھے جانتے ہیں انہیں کس سے محبت ہو گئی تھی انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی اب بتائیے جس کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے پیچھے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی لہذا ایمان کے لئے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا یہ اللہ نے تعریف فرمائی ان کی دنیا کے محبتیں تو ہوتی ہیں لوگ اچھ سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں یہ صحابہ اکرام کہ سب سے بڑی تعریف ہے مدھر توصیف ہے جو اللہ نے فرمائی کہ حببا علیکم الیمان ان لوگوں کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی یہ بڑے عجیب لوگ تھے تو آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو تم پوچھ رہے ہو کہ سب سے بہتر لوگ کون آؤ میں بتاتا ہوں کہ سب سے بہتر لوگ کون انا واللوین مائی میں اور میرے صحابہ پہلا طبقہ دوسرا ثم اللہین علی الاسر جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے اثر مانے آدمی چلا اور اس کے قدم کے نشانات بنے اس نشان کے اوپر جو لوگ قدم رکھتے ہیں ثم اللہین علی الاسر ثم اللہین علی الاسر کہ کر کے نکتہ بتائے گیا اثر کا مطلب ہوتا جانتے ہیں کہتے ہیں اثر چھوٹ گیا اب یہاں پر ہاتھ میں کوئی رنگ لگا کر یا کوئی چیز لگا کر میں اس کپڑے کو اوپر ہاتھ رکھ دوں تو میری انگلیوں کوئی نشان بن جائیں گے اب اثر کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھوں جہاں جاں انگلی بنیئے وہاں رکھ دوں تو میں نے اثر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو ایک آدمی جا رہا ہے اور قدم کے نشانات بن رہے ہیں آپ آگے جانے والے آدمی کے نشاناتیں قدم کے اوپر اگر آپ پیر رکھتے ہیں تب تو آپ مقتدی ہیں صحیح سے اور وہ قدم کہیں رکھ رہے ہیں آپ قدم کہیں رکھ رہے ہیں تو آپ اثر کے اوپر نہیں ہیں پتہ یہ چلا کہ صحابہ اکرام کے عقیدے کے اوپر آپ اسی طرح چل رہے ہیں صحابہ اکرام کے عمل کے اوپر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو تبارک و حدایت کا مہر مطلق قرار دیا ہے کہ اگر تمہیں ادایت چاہیے صحابہ کا ایمان چاہیے وہ ہمارے نزلیق موتو رہے ہیں میرے نبی کی صحابہ کا ایمان چاہیے یہ ایمان ہدایت کا مہر مطلق ہے فَإِنْ آمَنُ بِمِ مِثْرِمَا آمَنْ تُم بِي فَقَدْتَ دُو یہاں ہدایت کا مہر مطلق صحابہ اکرام کا ایمان بتائے گیا تو میں اور میرے صحابہ اس کے بعد دوسرا طبقہ سُمَّ اللَّذِينَ عَلَىٰ لَسَرِ وَتَابِعِن جو صحابہ کے نقشہ قدم پر چلے پھر تیسرا طبقہ جو تابعین کے نقشہ قدم پر چلا اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے ہیں رابیہ کہتا ہے گویا کی بقیہ لوگوں کو آپ نے ریجیکٹ فرما دیا رفز کا مطلب دیکھ لو رفز کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹ کر دینا رفز ہے ریجیکٹ گویا کی باقی لوگوں کو اللہ کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا گویا کی یہی تین طبقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در حقیقت راستے کے اوپر چنکہ انہیں قربت حاصل میں ایک مثال دیتا ہوں یہ روشنی ہے گوھر سے دیکھیں یہ روشنی اب اس کی شدت کا دائرہ یہاں تک ہے اس کے بعد تھوڑے فاصلے تک اس کی شدت کم ہو جاتی ہے اور وہاں سے لے کر وہاں تک شدت اور کم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اندھیرہ شروع ہو جاتا ہے ہاں ایسا ہے تو صحابہ نبی سے بہت قریب تھے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور ہدایت کی روشنی بنا کر کے بھیجا تھا تو یہ روشنی یہاں تک تو بڑی شدت کے ساتھ ہے یعنی صحابہ اکرام کے ساتھ اور آپ کے نور سے آپ کے روشنی سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلیں گے صحابہ چلیں گے اب دوسرا طبقہ آ رہا ہے روشنی اکم ہے پھر اس کے بعد تھوڑی روشنی اور کم ہو گئی اور اس کے بعد سمجھو تیسرے کے بعد روشنی ہے ہی نہیں اب بہت تلاش کے بعد تابعین کا رستہ ملتا ہے تابعین جو ہے ان کا رستہ ملتا ہے صحابہ اکرام کا رستہ ملتا ہے سمجھو رفضہ منبقیہ کا جملہ قابل غور ہے آپ تین طبقات کو بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گئے غادی کہتے ہیں کہ سمجھو رفضہ منبقیہ گویا کہ باقی کو ریجیکٹ کر دیا آپ نے گویا کہ یہ تینوں طبقے ہمارے لئے خجد کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کو ہم سلف کہتے ہیں اور انہی کا طریقہ ہمارے لئے قابل عمل ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تین طبقوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر کوئی خوشی نہیں منائی گئی کہ ہر سال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منائی ہو یا اس طریقے کا کوئی جشن کیا ہو پھر ہم تابعین کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن انہوں نے کوئی جشن منائی ہو پھر ہم تیسرے طبقے کو جس کی تعریف رسول نے کی ہے ان میں سے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہدائش کے دن کوئی اس طریقے کا جشن منایا ہو جب یہ لوگ سب سے بہترین تھے تو سب سے بہترین لوگوں نے جب یہ کام نہیں کیا تو سو مکان نہ ہو رفضہ من باقیہ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت کیا ہے یہ بہت پیارا استدلہ لے لے کر جاؤ صدی سے پاک سے کتنی بات سمجھ بھائی اچھا اب یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہدائش کس دن ہوئی اور آپ کی وفات کس دن ہوئی دن تو ایک ہی ہے یہ عجیب اتفاق ہے کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہدائش ہوئی اور پیر ہی کے دن آپ پر قرآن اترنا شروع ہوا پیر کے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گویا کہ پہدائش کا دن پیر ہے ہے اور انتقال کا دن بھی پیر ہے اتنا معلوم ہوا لیکن دن تو متعین ہے پیر پیدائش کا دن بھی اور وفات کا دن بھی دونوں پیر ہی کا دن ہے لیکن تاریخ میں اختلاف ہے امام سحیلی کی ایک کتاب ہے الرعوز الانف اس کو بعض لوگ الرعوز الانف پڑتے ہیں غلط ہے وہ الرعوز الانف انف کا مطلب ہوتا ہے الجدید یعنی الرعوز الانف کا مطلب ہوتا ہے نرسری نرسری یعنی بالکل نیا باغ نیا باغ الانف الجدید اور الرعوز بنے باغ تو نئے باغات اگر اس کو جمع مال لیا جائے تو الرعوز کو تو الرعوز الانف اس لیے کہ انف یہ جمع کے بھی صفت آتی ہے اور واحد کی بھی صفت آتی ہے القلع الانف بھی بولتے ہیں نہیں نہیں کہا اس کو جی تو یہ واحد کے بھی صفت بن جاتی ہے اور جمع کے بھی صفت بن جاتی ہے تو گویا کہ الرعوز الانف نئے نئے باغ نئے گارڈرز تو الرعوز الانف ان کی کتاب کا نام ہے بہت کیا نام ہے نرسری نیا باغ اور امام سحیلی نے اپنی اس کتاب الرعوز الانف میں علی پیشو نون پیشو انف انف اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ وفات متعین ہے وہ بارہ ربی الول ہے ہاں جس دن انتقال ہوا جس دن انتقال ہوا اس کی تاریخ متعین ہے وہ بارہ ربی الول ہے لیکن آپ کی تاریخ پیدائش میں جتنی سندیں موجود ہیں اس سلسلے میں اللہ مالبانی رحمہ اللہ وقت کا بہت بڑا محقق بہت بڑا محدث اور جس حدیث کی سند کے بارے میں وہ کہے دیکھئے صحیح یہ حسن ہے تو اچھے چھے لوگ اس سند پر اعتراض کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں سو مرتبہ سوچیں گے اتنا بڑا محدث ہے کون اللہ مالبانی انہوں نے علمہ حافظ اماد الدین میں کسیر رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے اسیرت النبویہ اسیرت النبویہ جو حافظ اماد الدین ابن کسیر کی کتاب ہے اس کی انہوں نے تخریج اور تحقیق کی ہے تو اسیرت النبویہ جو حافظ اماد الدین ابن کسیر کی اسیرت کے اوپر کتاب ہے جس کا نام اسیرت النبویہ ہے اللہ مالبانی نے اس کی تخریج اور تحقیق کی ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کے بارے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں ہر ایک روایت کی سند عیددار ہے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے ہر روایت کی سند کے اندر کوئی نہ کوئی عید موجود ہے لیکن سب سے زیادہ صحیح سند جو ہے وہ امام مالک کی سند ہے جو آٹھ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آٹھ تاریخ ہوئی ہے یہ میں نہیں کہتا یہ اسیرت النبویہ کی تحقیق کرتے ہوئے اللہ مالبانی نے بدلائل ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تاریخ دن تو متعین ہے مگر تاریخ یہ آٹھ ہے اور یہ امام مالک کی سند ہے آٹھ والی جو صحیح ہے بقیہ اور سند بارہ بغیرہ کی تمام کی تمام سند عیدہ ہے لہذا اگر صحیح سند والی روایت کو مال لیا جائے تو آپ کی تاریخ پیدائش آٹھ ہے تو یہ بارہ جو آپ منا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ آپ تاریخ وفات پر خوشی منا رہے ہیں یا تاریخ پیدائش پر جواب دیا جائے اور قیامت تک اس کا جواب لانا نام امتدار میں سے اس لئے کہ جو ہم دلیل پیش کرتے ہیں بہت مضبوط ہوتی ہے اس کو قطع کرنے کے لئے بہت بڑا جگر چاہیے بہت بڑا دل گھردہ چاہیے جی یا ایرے غیر اندتو خیر اللہوں کے بس کی بات نہیں ہے تو اب متعین ہوا کہ تاریخ پیدائش آٹھ ہے اور چوب بارہ رضی اللہ وال کے دن ہم من آتے ہیں اے 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 اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں اس دن کیا ہوا نبی کی حالت کیا تھی آئیے حدیث پڑھ دیں دل تھامو تھام لیے سانس روکو سانس روکو اور دل تھامو اس بارہ رضی اللہ وال کو کیا ہوا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعنہ آئیشت رضی اللہ تعالیٰ انہا طالق رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بالموت وعندہ قدہم فیہما وہو یدخل لدہو فی القدح ثم يمسو وجہہو بالمائ ثم يقول اللہم آئینی علا غمرات الموت او سکرات الموت رواع ترمزی فی کتاب جنائز حضرت امام ترمزی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بینی پیاری بینی حضرت عائشہ ہے وہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اوپر موت تاری ہو رہی ہے وہاں بالموت آپ کا اوپر موت تاری ہوئی ہے اور آپ کے بال کے اندر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے وَإِنْدَوْ قَدْوْ فِي مَوت اس پائے کو پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور جب ہاتھ بھیج جاتا تو اس بھیجے ہوئے آپ کو اپنے چہرے کو اوپر بار بار پانی سے ملتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ مہینی اللہ خبراتے ہیں اور سکراتے ہیں موت اللہ موت کی بے خوشی سے اللہ موت کی سکتی سے میری مدد فرمائے اللہ موت کی بے خوشی اور موت کی سکتی اور میری مدد فرمائے حضرت عائشہ کیفیت میں انفرماتی ہے یہ تو ربایت والترمذی کی جیسے حضرت عائشہ نے ربایت کیا ہے خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیاتی ہے ویک حدیث میں دیکھتے حدیث حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہو لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لیادم ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربعہ البخاری في کتاب المغازی حضرت عمائب بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب المغازی کہتا ہے رابیہ حضرت عائشہ ہے حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی آپ کو موت آئی بہت تاری ہوئی اس حال میں کہ آپ پر سر مبارک میری تھوڑی اور میری حسلی کے درمیان ہے میں اس طریقے سے آپ نے سر مبارک کو اپنی حسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی اور میں نے موت کی وہ قیفیت دیکھی ہے اس دن اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیف کو دیکھتے ہو تو مجھے حلقہ لگتا ہے اس لیے کہ میں نے اپنے موت کے اوپر موت کی جو سکتی دیکھی ہے اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیف میں اوپر حلقہ بالم ہوتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت ہے اس دن جس دن ہم خوشی مناتے ہیں جس دن ہم ترہ ترہ کی حرکتہ کرتے ہیں اس دن ہمارے نبی کی حالت ہے یہ تو نبی کی حالت ہے اہلِ بیعت کا نام لے کر ان کے نام پر ترہ ترہ کی بدتے کرنے والے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نہ جانے کیسی کیسی محبتوں کا دعویٰ کرنے والے اس بیٹی کا کیا حال ہے فاطمہ کا کیا حال ہے آو وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو حضرت انس ماروی ہے حدیث حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما سقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جال یتغشاو فقالت فاطمہ واکر بابا فقال لہا لیس علا بی کی کربن بعد اليوم فلما ماتا قالت فات قالت فلما ماتا قالت یا ابتاہ اجاب رب اندہ یا ابتاہ من جنت الفردو سماؤاہ یا ابتاہ الہ جبریل لنا فلما توفین قالت فاطمہ یا انس اطوابت انفسکو من تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترابا رباہ البخاری في کتاب المغازی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندلہ ہے رابی حضرت اینس ہے حضرت اینس فرماتے ہیں کہ آپ کی جگر گوش ہے رسول جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ کو تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے حضرت این فاطمہ کا کیا حال ہے ہم سرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری ہوئی اور آپ کے اوپر موت کی قیفیت تاری ہوئی تو جالہ تغشہ بار بار آپ کے اوپر غشی آنے لگی آپ کی اس قیفیت کو دیکھ کر کے اس پریشانی کو دیکھ کر کے موت کی سکتی کو دیکھ کر کے فاطمہ بیٹی برداشت نہیں کر پائی اس لیے کہ وہ تو آپ پر دل گھڑ چکڑا ہے آپ پر دل گھڑکے تو فاطمہ کے دل گھڑکے وہ تو آپ پر جگر گھوشہ ہے اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے فرمانے لگی ہائے میرے باپ کی تکلیف ہائے میرے باپ کی تکلیف ہائے میرے باپ کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اتنا پریشان دیکھا کہا کہ میری بچے مت رو لئی سالہ ابھی آج اس موت کے بعد میرے باپ کے اوپر کوئی بھی کرب کوئی بھی تکلیف آنے والی نہیں بخاری کی روایت ہے یہ بخاری کی روایت ہے میری بچے میری بچے تکلیف برداشت کر لے اور اس طریقے کی بات مکتب میری بچے میری جگر گھوشہ لئی سالہ ابھی کے کرب انباک لیوں آج کے بعد میرے باپ کے اوپر کوئی کرب اور کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے اور جب آپ کا انتقال ہو گیا فلمہ ماتا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا بتاہائے میرے اببہ عجابہ رب بندہ اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے عجابہ رب بندہ رب نے بلایا اور آپ چلے گئے اور یا بتاہ میرے اببہ من جنت الفردوس مابا جن کا تھیتانہ جنت ہے اور فرمائے یا بتاہ الہ جبریل انا ہم جبریل کو آپ کے موت کی خبر سناتے ہیں کہ آپ اس دنیا دے جا چکے اور اس کے بعد حضرت آنس دفن کر کے آئے تمام لوگ دفن کر کے آگے تو حضرت فاطمہ نے آنس کو بلایا کہا کہ آنس ایک بات کہوں روٹے ہوئے حضرت فاطمہ نے کہا تمہارا دل کیسے گواہ کیا ہوگا کہ پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برمٹی ڈالی ہوگی انتہسو یہ تو آپ کے جگرگوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کیفیت ہے آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے بارہ وفات کو اور آج فاطمہ یتیم ہوئی اور آج حسن اور حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے ان کو کوئی سواری کرنے والا گھوڑا نہیں رہا آج اس دنیا سے چلے گئے امہت المومنین بیوہ ہو گئی اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے موت کی تکلیف کیا ہے ہم جشن مرارے ہم جو ہے شیر بند کر کے پتا نہیں کیا کیا کر رہے ہم روشنیاں کر رہے ہم ناچ گانے کر رہے پرس کر رہے نجانے کیا کیا کر رہے کبھی آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف سے گل رہے آپ نے دیکھا کہ اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے آپ کی دین حضرت عائشہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے تمام صحابیات اور اسی طریقے سے تمام امہت المومنین کس عزیت سے گزری ہے کس تکلیف سے گزری ہے آپ کو معلوم ہے یہ تو عالم تھا آپ کا اور یہ تو عالم تھا آپ کی بیٹی کا اور ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت حسن الرسین کی کیا حالت ہوئی ہوگی محبت کرنے والے اہل بحث سے ذرا اپنے گریبار میں جا کر کے دیکھے سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے اہل بحث سے اور صحابہ سے صرف اہل حدیث علام دلالہ اور وہ سچی اعتباہ کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کی اور اہل بحث سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے طرح طرح کے جو انزام لگا جاتے ہیں یہ انزام خود ان کے گھر کے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو آپ کی یہ حالت جگر کوشہ رسول فاطمہ کی یہ حالت حسن حسین کی یہ حالت امہت المومنین بیوہ ہوگئی ان کی یہ حالت صحابہ کرام کی کیا حالت ہوئی آؤ دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمد عبد الرحمن اخبارن ابن عباس رضی اللہ تعالی عن ہمہ ان ابا بکر خرج وامر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قلیمو الناس فقال اجلس او مر فابا امرو ان يجلس فقال اجلس او مر فابا امرو ان يجلس فتشہد ابو بکر فقال فتشهد ابو بکر فمال الناس إليه وتارکوه مر فقال ابو بکر فمن كان منكم یابد محمد فان محمد القمار اللہ تعالی محمد اللہ رسول قد خلق من قبر الرسول واللہ قال فباللہ لکان الناس لم یعلم ان اللہ تعالی انزل هذه الآیہ اللہ حین تلاہ ابو بکر فطلقاہ منہ ناس کلہم منہ ناس کلہم فما اسمو بشر اللہ یتلوہ رواہو ابن عبی حاتم بھی تفسیر ہے ابن عبی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر اس پوری روایت کو نقل کیا جس کہ راوی عبی حاتم ابو سلمہ ابن عبد الرحمن میں پوری روایت میں آدھی روایت پڑھنے کا قائل لے ہو مجھے پوری روایت بھی آ دو اور اگر معلوم ہے یہ کہاں ہے تو میں حدیث بہن نہیں کرتا مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کس کتاب میں ہے اور کس چیپٹر میں اور کس بات کے اندر ہے حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم کو خبر دی ابن عبد الرحمن نے خبر دی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابے کرام کے ہوش پڑے ہوئے تھے چھپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تمام لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے ہیں وہ یکلم الناس لوگوں سے کرام کر رہے ہیں وہ یکلم الناس حضرت عمر کرام کر رہے ہیں لوگوں سے کوئی اگر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موت آگئے اس کی گردن اتار دوں گا بولنا نہیں گردن مار دوں گا اس کی دیکھے دیکھئے دیکھئے حضرت عمر کے ہوش گھو گئے وہ آدمی جو ماردان جنگ میں کبھی خبر آیا نہیں وہ آدمی جو کبھی فیصلے میں کبھی خبر آیا نہیں وہ آدمی اتنا پریشان ہے کہ ہوش اڑے ہوئے کہ رہیں گے اگر کسی نے کار دن اب اس دنیا سے چلے گا اس کی گردن اتار دوں گا گردن مار دوں گا حضرت ابو بکر تشریف لائے دیکھا کہ سارے صحابے کرام چپ چاپ بیٹے ہوئے ہیں حضرت عمر بیان کر رہے کہ مرے نہیں وہ اور اس طریقے سے آپ کو ہی چلے گئے ہیں جیسے موسیٰ کائی تور پر چلے گئے تھے واپس آگئے تھے آپ بھی آ جائیں ثقیب بہت جاؤ عمر حضرت عبد ابو بغر کی بات نہیں ماننے حضرت عبد ابو بغر کی بات نہیں ماننات فحبہ عمر واہنے عجلسل جب دیکھا کہ یہ بل رہے ہے بہت نہیں رہے تو انہوں نے فتہ شہاد cotton آپ نے اشہد اللہ کے لایلہ اللہ وúde محمد عبد الرسول فتہ شہد اشہد نایل اقرب شہادت اور اس کے بعد آپ نے تقریر شروع کی سنو جیسے آپ نے تقریر شروع کی تمام لوگ آپ کی طرف مال ہوگی حضرت عمر کو چھوڑ دی حضرت عمر کی تقریر چال ہوئی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی کے بعد خلافت کے خلافت اولہ کے مستقیق پہ تمام صحابق رہم چپ چپ بیٹے ہوئے آپ کی سمجھ میں کجارہ میں کیا کر رہا ہوں ایک ایک بات دلیل ہوتی ہے دلیل اگر آپ کے ذہن سے کوئی ایک بات ایک جملہ ہوتی ہے دلیل غائب ہو جائے گی تو دیکھ رہے ہیں آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلے میں بڑے ماہر لیکن یہاں وہ ایک ایسی بات بول رہے ہیں جو بات لوگوں کی سمجھ میں آتو رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے چپ چپ بیٹے ہوئے حضرت عبو بکر نے اس معاملے کو سمالا اور کہا کہ اس روح جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے اور جو تم میں سے اللہ تمہارا کو تعالی کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ سندہ ہے اور مرنے والا نے یہ توحید کی دعوت دی ہے اور یہاں نبی کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت معلوم ہے ایک نکتہ بتا تو یہ نکتہ لے کر جاؤ میں تو کہتا ہوں توحید کو جس طریقے سے ابو بکر نے سمجھا ہے آج کے وقت کا بہت بڑا فقی بھی نہیں سمجھ سکتا جانتے ہیں میں نے اس حدیث پاک پر جب غور کیا میں تو ایسے بھی قرآن حکیم کا ایک عدنہ طالبیل ہوں اور حدیث پاک کو جہاں تک ہو سکتا ہے میں اس کے اسرار اس کے رموز کو دیکھتا ہوں غور سے دیکھتا ہوں اس حدیث پاک کے اوپر میں نے جب نظر ڈالی تو پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا حوالہ کیوں دیا موت کا حوالہ کیوں دیا موت کا حوالہ اس وجہ سے دیا اور ٹھیک ہے موت کا حوالہ دے دیا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ جاؤ تو محمد مجھ چکے اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آنے والی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا قائل نہ ہو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والا صفات کے اندر شرک کرنے والا اللہ کی صفات میں شرک کرنے کے مرادی سے جی 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 یہ مطلب ہے اس کا اس لئے کہ اللہ کو موت نہیں آنے والی پھر نبی کو اگر موت نہیں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں صفت حی میں شریک ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو شرک ہے یہ شرک فی صفات ہے اور اس شرک فی صفات کو دیدائے ابو بکری نے پہچانا ہے اللہ میں تو حیران نہیں گیا استدلال سمجھ میں آیا یہ استدلال کی باری کی اور گہرائی ہے نے فرمایا فمن کانے منکم یابد محمد فین محمد قد مات ومن کانے منکم یابد اللہ فین اللہ حی اللہ نبی بر چکے اللہ زندہ ہے اس کا مطلب اگر کوئی عقیدہ رکھتا کہ نبی مرے نہیں ہے تو اللہ کی صفت حی میں شرک کرتا ہے یہ شرک فی صفات ہے رہی رہی کی شرک ہے بہت بڑا لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کر سلام سے اس دنیا سے جل چکے یہ مطلب ہے اور اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی اما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسولی تو ہیں آپ جیسے پہلے نبی تھے وہ گزر گئے آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے کہتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت ابو بکر نے تلاوت فرمائی تو اللہ ہی لکانا ناس و رمیانا مولن اللہ انزلہ حاضر آیا لوگ یہ سمجھے کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے جس وقت ابو بکر نے اس کو تلاوت کیا ہے تو اس آیت کو ہر آدمی ان سے لے رہا ہے اما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول اما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول فما حصم و بشر ان لا اطلوہ جس بھی آدمی کو تو کوئی اہی آت خلاوت کر رہا ہے اسے لگ رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اللہ ابر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اہم معاملے کو اس پیچیدہ معاملے کو کس طرح سنبھالا ہے در حقیقت آپ کو خلافت اولہ کا مستحق بناتی ہے ضرور خلافت اولہ کے مستحق تھے اور آپ کو صحیح خلافت دیگئے دیکھئے تمام صاحبہ کے حواظ ہوں تمام صاحبہ قرآن پریشان ہیں تمام لوگ خود نبی بھی پریشان تھے دنیا سے چلے گئے جگہ گوشہ رسول پریشان امہات المومنی بیوہ ہو گئی حسن حسین اپنے نانا سے مرم ہو گئے بیٹی فاطمہ یتیم ہو گئی امہات المومنی بیوہ ہو گئی صاحبہ قرآن رسول اللہ تعالی حجمہ ان پر پریشانیوں کے دکھ کے پادل ان کے اوپر چھا گئے پورا مدینہ سنناٹے میں حضرت امہ احمد رو رہی ہیں آپ کی ماں حضرت ابداللہ کی لونڈی آپ کی ماں تو آمینہ گزر چکی تھی یہ امہ احمد ہے ان کو ماں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماں ہے رو رہی ہیں رو رہی ہیں لوگوں نے کہا کہ امہ احمد بہت ہو رہی ہیں صاحبہ قرآن آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن اس دنیا سے جانا تھا چلے گئے آپ کیوں رو رہی ہیں ارے کہا کہ میں آپ کی موت جو اوپر نہیں رو رہی ہوں اس لئے کہ جو دنیا میں آئے اسے جانا ہی ہے نبی بھی اپنا کام ختم کر چکے آپ کو جانا تھا میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا جبریل کھانا بند ہو گیا ہے 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 سب پریشان ہیں اب عیسائینے میں اپنے آپ کو دیکھئے آپ آپ کہاں ہو آپ کہاں ہیں اپنے آپ کو دیکھئے یہ جو اچھل کچھ جاری ہے اور جو جشنے کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے بندوں اگر دل میں ذرہ پرابر ایمان ہے تو ذرا سوچو اپنے گریبان میں موہ ڈال کر کے سوچنے کا دنگو کیا کیا ہوا ہے باتیں تو سب کرتی بات وہ مانی جاتی ہے دو دلیل سے ثابت شریعت میں دلیل چلتی ہے باتیں نہیں چلتی جو چیز دلیل سے ثابت ہو اور دلیل صرف قرآن اور سنت اسی وجہ سے میں نے خطبہ مسنورہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا مطلب یہی ہے یا ایوہ اللہین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ واتق اللہ اے ایمان والو نبی کے آگے آگے مت چلو اب اگر آپ نبی کے آگے آگے چلیں گے تو نبی کو تو آپ نے پیچھے کر دیا یہ تو نبی کی دو عین ہے تو نبی نے ہم کو دو عین دے دی ہم اس کو ایک اور بہا دے رہے ہیں اچھا منطق دیکھو شیخ نے ابھی بتایا کہ منطق کیا چلی جاتی ہے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ دو عید ہیں ہم کہتے ہیں بلکل دو عید ہیں ایک دلیل اور دے دیتا ہوں دو عیدوں کی صرف دو عید ہیں دلیل دلیل یہ حدیث پاک حضرت سمیتو عائشہ تتقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے وہ عید کے دو مہینے شہرہ عیدن شہران عیدن تھا یہ جو نون گر گیا ہے اس ذاتے سے وَعَلَمْ اَنَّ نُونَ تَسْنِيَةِ مَقْصُورَتُنْ عَبَدًا وَنُونَ جَمَعِ سَلَابَتِ مَفْتُوحَتُنْ عَبَدًا وَكِلَاہُمَ تَسْقُتَانَ عِندِ الْعَضَافَةَ نون جب ہم اس پر زبار آتا ہے نون تسنیہ کے اوپر زیر آتا ہے اضافت کو دونوں گر جاتے ہیں تو شہرہ عیدن تھا شہرہ عیدن ہو گیا عید کے دو مہینے ہیں اور وہ عید کے دو مہینے کون سے ہوتے ہیں رمضان کے بعد جو آتی ہے وہ عید الفطر ہے وَذِلْحِجَّةَ وَذِلْحِجَّةَ کے اندر جو آتی ہے وہ بکھر عید ہے عید الہبھار یہ دو عید نبی دیکھ کر کے گئے ہیں اور یہی دو عید ہمیں لینا ہے تیسری عید ہمیں نہیں لینا ہے کیوں لے لینے بھی کیا رج ہے اب اس پر کیا کہتے ہیں کہ جمعہ کو پہ تو عید کہا گیا ہے اب دیجئے جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے لیا وے یقینی تو ہو گئی تو دو عید کہا ہوئی ارے اللہ کے بندوں جمعہ کو جو عید کہا گیا ہے وہ بے اعتبار فضیلت ہے نہ کہ حقیقت میں وہ عید ہے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ عید میں اور جمعہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے عید میں پہلے خطبہ ہے بعد میں نماز ہے اور جمعہ میں پہلے خطبہ پہلے عید میں کیا ہوتا ہے پہلے نماز ہے بعد میں خطبہ ہے اور اس کے الٹا جمعہ میں ہے کہ پہلے خطبہ ہے اور بعد میں نماز ہے ایک فرق تو یہ ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی جمعہ میں آتا ہے تو پہلے دو رکعات پڑھ لے اس کے بعد وعدے اور وہاں عید سے پہلے دو رکعات پڑھنا کوئی رکعات پڑھنا یہ ناجائز ہے صحیح نہیں ہے اور جمعہ میں کوئی آئے امام خطبہ تک دے رہا ہو تو بھی آپ کو دو رکات نماز پڑھ رہا ہے دلیل دلیل یہ حدیث افاق وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء السلائق الغتفانی رضی اللہ تعالی عنہ یوم الجمعہ تے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فجلسا فقال لہو یا سلائق قم فرکا رکاتین و تجوہ سیما ثم قول اذا جاء احدكم یوم الجمعہ تے والیمام یخطب فلیرکا رکاتین حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پڑھ رہا ہے یہ حدیث پڑھ رہا ہے مربع خانہ میں یہ خاص ہو سے کالا حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ نبیہ قیم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا اتنے میں سلائق غطفانی آتے ہیں غطفان قبیلے کے سلائق نام رکھنا چاہیے بچوں کا لڑکوں کا نام رکھنا چاہیے سلائق بہت پیارا نام ہے سلائق سین لام یہ اور لمبی کاف سلائق سلائق اتفانی یہ آئے تو یہ بیٹھ گئے دیکھیں نبی خطبہ دے رہے بیٹھ گئے آپ نے دورہ خطبہ کہا سلائق قوم یا سلائق سلائق کڑے ہو جاؤ کہا کہ اللہ الرسول کیوں کہا کہ دو رکات ہلکی پڑھ کے بڑھو دو رکات ہلکی پڑھو اس کے بعد بیٹھو دورہ خطبہ آپ نے ان کو پڑھا کے اور دو رکات پڑھو ہے پھر اس سے بعد آپ نے ایک اصول بتایا سلائق 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 پھر آپ نے فرمایا اذا جہاں آدھکم یہ کلیہ آئے اذا جہاں آدھکم تم میں سے کوئی بھی آئے جمعہ کے دن بڑی امام یختب اور امام خطبہ دے رہو فالیہر کا رکات ہے دو رکات پہلے پڑھ لے ولی دو جسے مختصر پڑھ لے اور خطبہ بڑھ لیا دیکھیں تو یہاں عید سے پہلے دو رکات ممنوع ہیں اور یہاں جمعہ سے پہلے دو رکات ضروری ہیں وہ پڑھ لے آپ کو تاقیدی ہے سنڈکی ایک فرق تو یہ ہو گیا یہ دوسرا فرق ہو گیا اور تیسرا فرق عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اب جمعہ اگر ترتیب میں آ جائے جمعہ ترتیب میں آ جائے جیسے کوئی آدمی آیا میں بیس کے روزے رکھتا ہے تیرہ چودہ پندرہ اگر پندرہ آ رہا ہے ترتیب میں تو جمعہ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے لیکن عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں لہذا جمعہ میں یہ تیسرا فرق ہوا عید اور جمعہ کے دن اور اسی طرح اگر عید اور جمعہ دونوں جمعہ آ جائے تو اس میں سے اختیار رہتا ہے چاہے آپ عید پڑھیں چاہے آپ جمعہ پڑھیں میں کہتا ہوں کہ اگر جمعہ آ جائے بارہ ربی حلوال کے اندر تو کیا یہ اختیار ہے کتان اختیار رہی ہے تو یہ تمام سو موجود ہے سو جمعہ کو یہ کہنا کہ وہ عید ہے اس عید کی طرح جو نبی نے ہمیں دیا ہے بلکل غلط اور بوگس استدلال ہے یہ استدلال اس قابل ہے کہ اس نے ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا جائے یلقو فی صلق المعمالات یہ اڑا گر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے اللہ تو اب جمعہ کو عید کے اوپر قیاس کر کے اس طریقے کی بات کہنا یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ جمعہ کو جو عید کہا گیا ہے حقیقت میں ہی دگر ہو تو اس طریقے کا فرق نہیں ہونا چاہیے اور دنیا بر کے فروق موجود ہیں اس کے بعد آخری بات یہ بیدات یہ بارہ ربی الاول کے دن یہ تمام جشن وغیرہ کی ہے اس کو عید میلات کی بیدات کس نے ایجاد کی آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے فاطمی شیعوں نے ایجاد کی اس کو یہ چلتا رہا چلتا رہا تمام بیداتوں کے ساتھ یہ بھی چلتا رہا یہ عید میلات بھی چلتا رہا سلطان صلی اللہ علیہ دن عیوبی رحمہ واجبائے کہ ان کو بیداتوں سے سک چیڑ تھی انہوں نے بند کرا دیا تمام بیداتوں کو بند کرا دیا ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا جو بہنوئی تھا سلطان صلی اللہ علیہ دن عیوبی کا بہنوئی جو تھا اس کا نام تھا مظفر الدین ابو سعید کوکبوری اس بدماش نے کیا کیا ایک ملہ جو تھا موسیل کا عمر ابن محمد عمر ابن محمد ایک ملہ تھا اس ملہ کے کہنے پر اس بہنوئی نے سلطان صلی اللہ علیہ دن عیوبی کے جس کا نام مظفر الدین ابو سعید کوکبوری تھا اس نے اس بیدات کو پھر سے ایجاد کیا اور تب ایجاد کیا چھے سو پچاس میں اب یہ چھے سو پچاس سے اس نے پکپ پکڑ لیا ہے چھے سو پچاس کے اندر سے اس نے پکپ پکڑ لیا ہوا ہے اور یہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوئا چھے سو پچاس کو اگر مال لے چھے سو پچاس ہجری کو گویا تین سو اکتالیس تک یعنی تقریبا تین سو سالوں تک جو خیر القرون کا تین طبقات کا یہ بیدات نہیں پائی جاتی تو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم میں تین طبقات کو اچھا کہا ہے ثم مرافقہ کانو منبقیہ بقیہ کو رجیت کر دیا ہے تو یہ تو بات کی بیدات ہے اسے کس طریقے سے ایمان کی کوئی چیز یا اسی طریقے سے شریعت کی کوئی چیز کہا جا سکتا ہے یہ تو نبی کے دمانے میں صاحب اکرام کے دمانے میں تابہین کے دمانے میں تابہین کے دمانے میں تین سو سالوں تک اس بیدات کا وجود نہیں ہے اور کیوں یہ بیدات ہے اور اس سے بچنا کیوں چاہیے دو دلیلیں دیتا ہوں دلیل دلیل یہ حدیث پاک ایک بات بولوں میں علماء بیٹھے ہوئے ایک نکتہ لے کر کے جائیں عقیدہ جو ہوتا ہے نا عقیدہ یہ بیس ہوتا ہے بنیاد ہوتا ہے عمل کی عمل کی بنیاد ہوتا ہے اور عقیدے کی جتنی اہم جتنا اہم عقیدہ ہے وہ روایت ہے سب کی سب حضرت عائشہ سے ہم نبی عالم الغیب ہے کے نہیں ہے انہی سے روایت ہے نبی نور کے ہے کے نہیں انہی سے روایت ہے چلو پڑھ دیتا ہوں ایک دو پڑھ دیتا ہوں حضرت امام بخار رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب التوحید کا اندر لائے رابی حضرت عائشہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے تم میں سے جو ایک ہے کہ نبی نے اللہ کو محرات میں اپنی آنکھوں سے دیکھا جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ تو درکل اوپسار اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور جو تم میں سے یہ کہے کہ نبی کو غیب پہل بتا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ اللہ فرماتا اللہ ہے عالم الغیبہ اللہ دیکھ رہے ہیں عقیدے دو عقیدے کی بات تو یہی بھرماتی انہوں نے آہا کیا بات یہ نکتہ لے کر جاؤ اور تلاش کرو کہ حضرت عائشہ رضی اور سائے کی روایت نہیں سے ایک لمبی روایت ہے اوہ میری بہت ساری تقریحوں کے اندر پوری روایت ہے جو ایک صفحے کے اوپر ہے وہ میں نے پوری کی پوری پڑھ دیئے یہ میرا موضوع نہیں ہے یہ بتانا ہے کہ جتنی بھی صدیقِ قائنات کو امت کا عدھہ علم دیا گیا تھا بہت بڑی عالمات تھی اللہ صدیقِ قائنات کو امت کا عدھہ علم دیا گیا تھا بہت بڑی عالمات فتحوں کے اوپر نقد کرتی تھیں کہ یہ فتوہ صحیح نہیں ہیں ابن عمر کا فتوہ صحیح نہیں فلاں صاحب کا فتوہ صحیح نہیں ہے اللہ توارک و تعالیٰ نے تیس سلحیت بخشی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو آپ دیکھیں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے مہینے کم ہیں کہ فضیلت میں کم نہیں ہوتے اگر انتیس کے ہے تو تیس کا آپ کو مل جاتا ہے رمضان فضی الحجہ رمضان فاضل ہے یہ دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے وہ عید کے مہینے شہرہ عیدن عید کے دو مہینے اب عید کے دو مہینے جب کہہ دیا گئے تو دو ہی ہوئے نا اب آپ تیسری بنا رہے ہیں جمعہ پر قیاس کرتے ہو سہی نہیں اچھا ایک اور اڑنگا ڈالتے ہیں اڑنگا میں پیش کرتا ہوں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو ٹھیک ہے نعمت کو بیان کرو تو کیا کر رہا ہے کہتے ہیں اس سے عید ملاد النبی کا ثبوت ملا شیخ نے فرمایا نہیں مارو گٹنا پوٹے سار ایسے ہی ہے اب اس کا رت کیسے کریں گے آپ رب دیکھے اس سے پہلے نبی کو دو حکم اور دیے گئے ہیں فَأَمَّ الْيَطِيمَ فَلَا تَقْحَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ یہ تین حکم دیے گئے ہیں اس حکم سے پہلے دو حکم اور ہے گویا کہ یہ حکم یہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ ایک تو قہر مت کیجئے کس کے اوپر مانگنے والے کے اوپر کوئی مانگنے کے لیے آئے قہر کا مطلب سمجھا ہوں کبھی غور کیس آیت کریمہ کا آو تفسیر کا ایک نکتہ بتاتا ہوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں اب درا موڑ ہے توڑا تفسیر کا اس لئے کہ میری تفسیر کی کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہی تقریباً ڈیر دو ہزار صفات پر آ رہی ہے امت کے لیے علماء کے لیے بہترین تحفہ ہے تائب کے مرحلے سے گزر چکی ہے الحمدللہ اب تبات کے مرحلے میں آنے والی ہے ڈیر ہزار صفات سے زیادہ کی ہے اور تمام نکات ہی ہیں اسرار ہیں پورے کے پورے جی قہر کے اوپر بحث کرتا ہے فلا تقہر پر ترجوہ کیجئے میں قرآن حکیم کے اوپر غور کیسے کرتا ہوں وہ دیکھتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یتیم کے اوپر لا تقہر قہر مت کیجئے قہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کبھی غور کیے ترجمہ میں کیا دیکھتے ہیں ترجمہ میں لکھا رہتا ہے یتیم کے اوپر آپ سختی نہ کیجئے اچھا یا سختی سختی نہ کیجئے کوئی ترجمہ کرتا ہے یتیم کے اوپر آپ کباؤ نہ ڈالیے ٹھیک ہے وہی سختی ہے وہی دباؤ ہے لیکن اس کا حقیقی مانا کیا ہے یہی میں کہتا ہوں جب تک عربی نہ جانتا ہوں آدمی قرآن حکیم کو گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا قہر کا مطلب سمجھا رہا ہوں عربی میں کہا جاتا ہے قَحَرَةِ النَّارُ الْلَّحْمَ آگ نے قَحَرَةِ النَّارُ الْلَّحْمَ آگ نے گوشت کو جلا کر اس کا پانی نکال دیا یہ مطلب ہوتا ہے تو قہر کا مطلب کیا ہوا آگ نے اب یہ آگ ہے اس کو پور گوشت رکھ دیا آپ نے اب اس گوشت کے ٹکڑے کو آگ نے کیا کیا پہلے تو اس کا پانی نکال دیا تو ایک تو اس کے اندر جو قوت کا جو مادہ تھا پانی وہ نکل گیا دوسرے اس کی شکل بدل گئی آگ پر ڈالنے کے بعد گوشت کی شکل بدل گئی ایک تو شکل بدلی اور دوسرے اس کے اندر جو پانی تھا وہ گر گیا اور نچوڑ گیا ایسے نچوڑ گیا کسی چیز کو جب پریس کرو دباؤ تو بنا رہتا ہے تو اسے دب جاتا ہے پانی ہی کھی جاتا ہے تو در حقیقت کہارت النار واللہمہ سے یہ ہے کیا کلام ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ یہ کلام ہے کہاں سے بات کرتا ہے کہاں سے بات کرتا ہے ساری بلاغتیں سربس وجود ہو جائیں اس آیت کریمہ کے ساتھ ساری بلاغتیں سربس وجود ہو جائیں کہار کا مطلب سمجھ میں ہے کیا ہوتا ہے وہ مطلب نہیں ہے سختی کیجئے سختی نہ کیجئے وہ وہاں سے مشتق کہارت النار واللہمہ آگ نے جب گوشت کو اس کو اوپر رکھ دیا گیا تو اس نے اس کی شکل بدل دی اور اس کا پانی نکال دیا اب اس کے اندر غلبہ تزلیل زلیل کرنا اس کا مال خصد کر لینا سارے کی سارے مانی آگے ہیں اور یہ سارے کی سارے مانی اپنے اندر جو کہر کا لفظ سمجھتے ہوئے ہیں یہ کوئی بھی چیز آپ اپلائی نہیں کر سکتے یتین کے اوپر اللہ اکبر اگر آپ کہر کے اوپر غور کر لیں تو یتین کی فضیلت کیا ہے لفظ قہر سے مالو مجھے آپ نے سوچا قرآن حقین کیا ہے اور اس پر غور کیسے کیا جاتا ہے جی 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 کبھی قرآن حقین پر رکھ لیتے ہیں ایک دفعہ ہا 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 ایک بات بولو سیدھی سی بات ہے فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَوَّ فِي عِشَةِ الرَّابِيَةِ ایک تدبر کر رہے ہیں قرآن پر کہ وہاں آمال تولے جائیں گے پڑھنا ہے دو برائیاں رکھ دی گئیں نیکیاں رکھ دی گئیں ہلکا جو پڑھنا ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے نیچے والا ہوتا ہے نیچے چلا جاتا ہے جو بھاری ہوتا ہے تو جنت پر چلا جاگے فَوَفِ عِشَةِ الرَّابِيَةِ اس کے عِشَةِ الرَّابِيَةِ کیوں کہ آگیا ہے ارے رے رے کیا بات ایک اللہ اللہ زندگی خدرادی ہو جائے اس سے تو زندگی میں چلو گریں ان کے کیا حال ہو جائے چلو یہ تو ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ تو میں نے اشارہ کر دیا ہے ہم اس پر بحث کر رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَاسِنُهُ فَأُمَّهُ حَاوِيَةِ جس کے عامال کا پڑھنا اوپر ہو گیا ہلکا ہو گیا تو کہہ دینا چاہیے جہنم میں جائے گا سر کہہ دینا چاہیے تنہا لیکن کہا اس کی ماں حاویہ ہے ماں اممہ اس کی کیا کہا جس کے عامال بہتا ہلکے ہو گئے اس کی اممہ حاویہ ہے اور پھر اممہ کا تعریف کرا گیا جانتے ہوئی اممہ کون ہے ترجمہ کیا ہوگا جانتے ہو یہ اممہ کون ہے نار انحامیہ دہتی ہوئی آگ ہے اچھا اممہ یہ دہتی ہوئی آگ ہیں اچھا 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 تو یہ سب کے سب بچے ہوئے ہیں اس کے غور کرو تفصیل کا موقع نہیں اللہ اور کبھی قرآن حقیم کے اس نکتے پر ہم بحث کریں گے بہت مدائے گا آپ کے اللہ اور ایک نکتہ اور بتا ہوں جہنم میں اور گنہگار میں فرق کیا ہے جہنم میں اور گنہگار میں فرق کیا ہے کہ گناہوں کا مزاج بھی گرم ہے جہنم کا مزاج بھی گرم ہے نہیں طبیتہ وہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں اللہ مقصد خطایایا بالمائی والفلجی والبردی اے اللہ میرے گناہوں کو تو دھل دے پانی سے یہ تھوڑا تم تھنڈا ہوتا ہے والفلجی برف سے دھل دے برف سے دھل دے یہ دعا ہوتا تھنڈا ہوتا ہے والبردی اور اولے سے دھل دے یہ دو ہوتا تھنڈا ہوتا ہے یہ دو ہوتا تھے ایک اندر حقیقت گناہوں کا مزاج بڑا گرم ہوتا ہے اسی وجہ سے چوری کرتے ہوئے زنا کرتے ہوئے اور بدکاری کرتے ہوئے آدمی پسینے پسین ہو جاتا ہے گناہوں کا مزاج گرم ہے اور جہنم کا مزاج گرم ہے تو اممہ اور بچے بیسطل بیسطے اللہ بیسطل والدت و بیسل ولد کتنی بری اممہ ہے اور کتنے برے بچے ہیں بیسطل والدت و بیسل قرآن حکیم پر غور کرو جانتے ہو یہ دنیا میں ہماری حلاکت اور تباہی کا باعث سبب کیا ہے باعث سبب قرآن حکیم سے محجوری ہے اور ایک نکتہ بتا دوں علماء کو برا نہ لگے کہ محجوری قرآن کے سب سے بڑے مجرم علماء ہیں انہوں نے قرآن حکیم کو لوگوں کے سامنے پیشی نہیں کیا محجوری قرآن سب سے پہلے ان کو اوپر مقدمہ دائر کیا جائے گا قرآن حکیم کی تعلق سے یہ اتنی شاندار کتاب اللہ حوات پر کون سائے سکس زندگی کا ساویہ ہے جس کو پر بحث نکی گئی ہو اس سورے کریم اس کتاب کے اندر تو ہم بحث کر رہے تھے عید ملاد کے اوپر ہم نے تمام احادیث اور آیات قرآنیہ میں ہم نے قوامہ بن عیمت ربی کا فحادیث سے لیا کہ اس سے استعلال کیا جاتا ہے کہ نعمت ہے آپ لہذا نعمت کو بیان کیجئے تو اس کے اوپر دو ہے کہ یتیم کے اوپر سختی مت کیجئے یتیم کے اوپر دباؤ مت ڈالیے اور سائل کو جھڑکیے نہیں یہ دو حکم اوپر یہ تیسرا حکم ہے لہذا یہ تینوں حکم آپ کو یہ تینوں حکم آپ کے توسط سے پوری امت کو دیئے گئے تو پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ یتیم کے اوپر دباؤ نہ ڈالے یہ حکمات کے لیے لہذا سب سے پہلے آپ کو منانا تھا اور اس کے پہلے مخاطبین صاحب آئے سب سے پہلے انہیں منانا تھا اس کا مطلب یہ استدلال بالکل پہدر ہوا ہے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا بوگست استدلال ہے اس لئے کہ دو باتیں اوپر پہلے کے دو احکام اوپر دیئے گئے یہ تیسرا اسی سے ملا ہوا ہے لہذا وہ دونوں نبی سے ہیں یہ بھی نبی سے لہذا وہ دونوں جب نبی کے لیے ہیں تو یہ بھی آپ کو پر فرض ہونا چاہیے تھا کہ آپ بھی عید ملات مناتے لہذا آپ نے جب نہیں منایا اس کے پہلے مخاطبین نے نہیں منا لہذا اس آیت کریمہ سے استدلال بالکل غلط ہے عید ملات آپ کی سمجھ میں آیا کچھ اسی طریقے کے ایک نکتہ اور بتاتا ہوں کہ جتنے بھی اسلام اب خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ میں خوشی اور غمی کی اجازت ہے مگر خوشی منانے اور غم منانے کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے سوائے دو دن کے دو عیدوں کے جو نبی نے ہمیں دیئے ہیں اور مخالفین جن آیتوں سے استدلال کرتے ہیں ان استدلال کی جو قیفیت ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ان آیتوں سے استدلال بالکل غلط ہے اور مخالفین کا ان تمام آیات سے استدلال باطل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیقات فرمائے وَا خُرْدَوَنَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَلَمِينَ فرمائے